بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پسند نہیں کرتے اور آج کل جو بھی افیرز چل رہے ہیں تو سب لوگ کالیج کے لڑکے لڑکیوں کو بددام کرتے ہیں حالانکہ سب ہی لڑکے لڑکیاں یہ گناہ نہیں کرتے لیکن لوگ انہیں بددام کرتے سمجھائیں تو دیکھ سوال کا پہلا حصہ تھا کیا کسی کی انگیجمنٹ ہونے کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی جو اس کا فیانسے ہے یا اس کا سوٹر ہے وہ جو آدمی فیانسے جو جس سے اس کا رشتہ یا انگیجمنٹ تائے ہوئی تو وہ لڑکی کہتے اور سوٹر کہت جس سے رشتہ ہوا اس کا تو بہرحال وہ کیا اس کا محرم ہو جاتا ہے کہ ساتھ گھومے پھرے رہے اگر ایسا نہ کرے کیونکہ سب کر رہے ہیں تو وہ ہوتا ہی ہوئے کہ سامنے آلے سمجھتے شایئے لڑکی لڑکی کو پسند نہیں کرتی ہے لڑکا لڑکی کی اس معاملے کا کیا ہے تو دیکھئے اگر کسی کا نکاح صرف تائے ہوا ہے ہوا نہیں ہے تو وہ لڑکا یا وہ لڑکی آپ کے لئے محرم نہیں ہے اس کے سے بات کرنا گھومنا پھرنا ملاقات کرنا میلجل کرنا بالکل شری یہ تن درست نہیں ہے یہ سخت حرام یاد رکھی ہے اور اسی بار ہوتا ہے کہ بس نکاح کسی سے تائے ہو گیا دو موبائل لے لیتے ہیں ایک فری والا ادھر ایک فری والا ادھر صوفے پہ پڑھا ہوا ہے صوفی کے نیچے پڑھا ہوا ہے گارج میں پڑھا ہوا ہے چھت پر چڑھا ہوا ہے نیچے بٹھا ہوا ہے اوپر بٹھا ہوا ہے رات نے بٹھا ہوا دین نے بٹھا ہوا بچہ کیا کر رہا بات کر رہا بہو سے ہمارے جو ہنے والی اس کا پورا مقصد جو ہے پوری زندگی وہ اسی بھی ہو جاتی ہے اور جب اتنی بات کرتا ہے تو میں عام طور سے کہتا ہوں جب اتنی بات لوگ شادی سے پہلے کرتے ہیں تو شادی کو بچتا نہیں ہے تو پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں پہلے دو ہوت فون لگا دے تب ایک بھی فون لگا دے لگا دے جب تم دور تھے اب نزدیک ہے نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہوتا اور پھر پرولم چال ہو جاتی ہے سمجھ رہا بات کو یہ درست نہیں ہے شریعتن یہ بہت برا ہے اگر آپ سوچی اللہ نہ کرے کسی کا رشتہ تائے ہو اور وہ سب کچھ کر گ رشتہ توٹ جائے ہوتے ہیں شادی توڑی ہوئی بیسے تو شادیاں بھی ہو کے طلاق ہوتی ہے رشتہ توٹ جائے کیا کریں گے آپ کتنی بدنامی اور کتنی بزتی ہے تو شریعتن جو انگیجمنٹ ہو جاتا جن لڑکے لڑکیوں کا وہ محرمات نہیں ہیں اور وہ مل جو نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے اور اسی طرح کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے دوسرا انہوں نے سوال کا حصہ ہے کہ ایسا جو نہ کرتے لوگ برا سمجھتے ہیں تو یہ شریعتن درست نہیں ہے آپ کو سمجھائیے یہ غلط ہے اسی طر موسیقی